سلام علیکم ناظرین آخر کار سپریم کورٹ کی طرف سے انصاف ہونے کے بعد پی جی ایک ان کی مقصود نشستیں واپس مل رہی ہیں لیکن حامید میر نے بڑے خطرناک انکشافات کیا حامید بھیر کے مطابق نون لیگ اور ان کے سہولتکار بہت بڑی سازش اور پلاننگ کر رہے ہیں جس سے ام ملک کو بہت زیادہ نقصال پہنچے گا آئیے پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کون بتاتا تھا آپ کو؟ سیاسی صورتیال کتنی بھی بدلتی نظر آ رہی ہے آپ کو کیونکہ آج ہم نے دیکھا حکومتی تمام جماعتوں کے لوگ آئے انہوں نے اس کے حوالے سے بیان دیا لیکن obviously two-third majority ان کے پاس نہیں رہے گی تو آئینی درمیم نہیں ہو سکتی لیکن اکثریت ان کے پاس ہے لیکن کیا اس کا effect آپ آنے والے کچھ مقدمات پر بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ tribunal والا معاملہ کیونکہ آج شبلی فراد صاحب نے کہا کہ ہماری جد و جہد جاری رہے گی کیونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فارم 45 پر نتیجہ مرتب کریں جالی فارم 47 پر نہ کریں یہ انہوں نے آج کا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک snow wall effect ہو سکتے آگے جا کر؟ شہزاد صاحب آج فیصلہ آنے کے بعد 8 بجے سے لے کے اور شام 6-7 بجے تک مختلف میٹنگز ہوتی رہی ہیں اسلام آباد میں اس دوران میں دو تین جو منسٹرز ہیں انہوں نے پریس کونفرسیں بھی کی ہیں تو جو میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریویو پٹیشن کی تیاری تو کر رہے ہیں لیکن ریویو پٹیشن کی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اور اقدامات پر بھی غور کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ان اقدامات کی طرف جائیں گے تو یہ الفاظ تو یہ استعمال کریں گے یہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہا کے ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے پاکستان کی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے صبح آپ نے بڑی امپورڈن بات کی تھی جب تجزیح آپ سے لیا گیا تھا کہ کیا آج کے اس فیصلے کے بعد سیاسی صورتحال میں یقینی آئے گی یا غیر یقینی مزید بڑھے گی یہ اس لیے ہے کہ میرے خیال سے یہ ایک گولڈن اپورچونٹی ہے ایک سنیری موقع ہے پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں پارلیمنٹ ہے جوڈیشری ہے اسٹیبلشمنٹ ہے سب کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ جو بھی فیصلہ آگیا ہے خواہ یہ آپ کو پسند ہے یا نئی پسند اس فیصلے کو تسلیم کریں اور مل جل کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں دیکھیں نا ہماری کوئی یہاں پہ انڈیا پاکستان کی جنگ تو نہیں نہ ہو رہی ایک سیاسی اختلاف ہے تو ہم مل جل کے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے ہم کیوں ابھی بھی ابھی پچھلے تین چار گھنٹے میں جو میٹنگز ہوئی ہیں اسلامباد میں مجھے پتہ ہے ان میٹنگز میں جن لوگوں نے جو جو تجاویز پیش کی ہیں اور پھر اس پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس راستے پر چلیں گے جو کہ لڑائی کا جو کنفنٹریشن کا راستہ ہے اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں نقصان ہے اس سے ہم پاکستان کے دشنوں کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو میرے تو صرف ایک عام پاکستانی شہری کے لحاظ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں استعداء کر سکتا ہوں بات چیت کریں اور معاملات کو حل کریں آپس میں مت لڑے گے کیونکہ اب جو آزم نظیر طارر صاحب نے اور آنا سنوالہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا پوائنٹ ایگو ہے لیکن وہ دو آدمی صرف دو انڈویجولز کی رائے نہیں ہیں اس کے پیچھے مجھے دو تین اداروں کی ترجمانی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ میری خود بھی ایک بہت اہم آدمی سے بات ہوئی اور ان کی گفتگو سن کے میں تو لرز گیا کہ وہ کس طرف جانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ اس طرف مت جائیں کیونکہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا تو یہ آج جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے اور اس کا پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا نہ ہو کہ دوڑ آئی سال کے بعد یہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ نہیں وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ٹھیک تھا اب جو ہمارے ساتھ ہو رہا وہ غلط ہے میر صاحب ایک طرف پاکستان دریقہ انصاف جشن مراری یہ کہہ رہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے دوسری طرف جو حکومتی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ پی ای میل این ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے سیاسی بنیادوں پر فیصلہ کیا گیا ہے پیٹیشن سنیتیات کاؤنسل کی تھی فائدہ تحریک انصاف کو پہنچائے گیا ہے کیا یہ جو ان کا گلہ ہے وہ آپ کو درست رکھتا ہے کسی بھی طریقے سے یہ جو دلیل ہے اس کا جواب میرا حال ہے تحریک انصاف کے وکیل جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے تو دیا ہے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے دیورنگ دی پروسیڈنگز جسٹس قاضی فائدی صاحب کو بار بار جو ہے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ میں پی ٹی آئی کا کینیڈیٹ تھا میں نے اپنے جو نومینیشن پیپر سے اس میں لکھا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا کینیڈیٹ ہوں لیکن الیکشن کمیشن نے مجھے مانا ہی نہیں ہے دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ ایکچولی کبوتر کی طرح آنکھے بند کرنے کے مترادف ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اس پوری پروسیڈنگ میں جس طریقے سے فیصل صدیقی صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو سوال کر رہے تھے تو وہ ایکچولی یہی کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ سونی اتحاد کانسل ہیں یا آپ پی ٹی آئی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن وہ ان کا جو طریقہ کار تھا جس طریقے تھے وہ سوال کرتے تھے تو شروع شروع میں تو سلمان اکرم راجہ آرام سے جواب دیتے تھے بعد میں پھر وہ ان کو سیریس لیتے نہیں تھے بلکہ ان کا سوال ہی نہیں سنتے تھے تو یہ وہی جو قاضی فاجی صاحب کا آرگومنٹ ہے وہ اب مسلم لیگ نون کا الزام بن گیا یہ بڑی انفرچنیٹ بات ہے کہ جو بات قاضی فاجی صاحب بینچ پہ بیٹھ کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ان سے ثابت نہیں ہوئی اور اب مسلم لیگ نون اب اسی ایک فیلڈ آرگومنٹ کو جو ہر بار ناکام ہو گیا اب اس کو اپنا آرگومنٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے آرٹیکل ایک سو ستاسی ایٹی سیون بڑا کلیر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ امپاورڈ ہے کہ کسی بھی معاملے میں جو مکمل انصاف ہے کمپلیٹ جسٹس کمپلیٹ جسٹس وہ پرام کرنے کے لیے آپ کوئی بھی فیصلہ لکھ سکتے ہیں اور یہ پورا کا پورا جو فیصلہ جو سامنے آیا ہے جو آٹھ ججز کا فیصلہ ہے یہ ون ایٹی سیون کے دیاد ہے اب دیکھیں نا جب فیصلہ ماضی میں ایک آیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسمبلی بحال کی اس وقت مسلم لیگ نون کہتی تھی آئین اور قانون کی فتح ہوگی ہے آج مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے یہ بڑی زیادتی ہوگی ہے اس فیصلے کی جو بنیاد ہے میر صاحب جس پر خود قاضی فائز جسٹس صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کیونکہ انہوں نے اگری کیا ہے جسٹس مندوخیل صاحب کے جو آرڈر ہے اس سے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کا تیرہ جنوری والا فیصلہ جس میں سمبل لے لیا گیا تھا پی ٹی آئی سے اس کی انٹرپیٹیشن غلط کی ہے غلط اس کی تشریح کی گئی ہے تو لہٰذا باقی ججز نے کہا ہے کہ اگر غلط تشریح بھی ہے تو اس کو درست کرنا پڑے گا کمپلیٹ جسٹس ملنا چاہیے لیکن اس حد تک قاضی فائز جسٹس صاحب نہیں گئے لیکن آپ کی انڈرسٹیننگ کیا ہے تیرہ جنوری کو جب یہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن نے تو کہا کہ آپ آزاد حیثیت میں لڑیں گے لیکن بائے ان لاج اس وقت یہی سمجھا جا رہا تھا کہ آپ سمبل لے لیا ہے تو الیکشن کمیشن بھی پاکستان تاریک انصاف کو نہیں لڑنے دے گا اور پاکستان تاریک انصاف eligible نہیں الیکشن لڑنے کے لیے یہ بات ان کے سامنے آرگیو بھی کی گئی تھی اپنی ججمنٹ میں اس کی تشریح نہیں کی تھی وضاعت نہیں کی تھی انہوں نے تو کیا یہ انٹرپیٹیشن والی بات تو آپ کو درست لگتی ہے بلکل بھی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اب فیصلہ آگیا ہے سپریم کورٹ کا تو میں اس پر ایک فیئر کومنٹ کر سکتا ہوں جو میرے خیال سے میری نظر میں درست ہے آپ تیرہ جنوری کے فیصلے سے پہلے کے جو حالات ہیں جو circumstances ہیں اس کا ذرا analysis کریں کہ کیا circumstances تھے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے candidates جو ہیں وہ اپنے nomination paper اگر جمع کروانا چاہتے تھے یا وہ election لڑنا چاہتے تھے تو ان پر مقدمے بن رہے تھے ایک MNA صاحب ہیں سنواللہ مستیخیل صاحب مجھے اجازت نہیں ہے کہ جو وہ ان کا بڑا private مسئلہ ہے وہ میں ساری بات تو نہیں بتا سکتا لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے میں چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی وقت سنواللہ مستیخیل کو صرف اپنے چیمبر میں بلا کے پوچھیں کہ تمہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے election لڑنے سے روکنے کے لیے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے صرف ایک بندے کی مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو میں وہ بتا بھی نہیں سکتا صحیح اچھا اسی طریقے سے کچھ خواتین جو ہیں اگین میں ان کے نام نہیں لیتا کچھ ان میں سے election جیت گئی ہیں کچھ شاید اب reserve seat پہ آجیں ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو بھی ذرا قاضی صاحب بلائیں نا کیونکہ قاضی صاحب نے بہت واویلہ کیا تھا جب ان کے خلاف تحریک انصاف کے دور میں ریفرنس دائر ہوا تھا تو اس وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے تو اب قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ وہ اسی کا جو انتقام ہے وہ انہوں نے لیا ہے اور پی ٹی آئی سے اس کا بلے کا انتخابی نشان لے لیا اب جب تیرہ جنوری کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا تو اس سے بہت پہلے بہت سے لوگ جو ہیں جو بعد میں سینیٹر بنوا دیئے گئے فیصل وارڈا صاحب نے آپ کے شو پہ کہا تھا انہوں نے کہا اور بھی بہت سے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر پر بلہ نہیں ہوگا تو قاضی صاحب جو ہیں وہ پوچھے نہ فیصل وارڈا صاحب کو بلا کے کہ وارڈا صاحب آپ کو کیسے پتا تھا کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا میں نے تو فیصلہ دیا تیرہ جنوری کو تو یہ جو آپ نے ایناؤنسمنٹ کی مختلف ٹی وی شوز پہ یہ آپ کو کس نے بتایا تھا میں نے تو نہیں بتایا تھا ناظر حامل میرے جو بہت ایتھینٹی کو جانے مانے صاحب ہی مانے جاتے ہیں جو بہت سوچ سمجھ کر ہر بات کرتے ہیں حامل میرے کے مطابق پی ٹی ایک ان کی مقصود نشستیں ملنے کے بعد نولیگ اور ان کے سولتکار بہت زیادہ غصے میں ہے کہ آخر ججز نے ہماری بات کیوں نہیں مانی ہماری دھنکیوں میں سے کیوں نہیں درے اور ہمارے ساتھ ڈیل کیوں نہیں کی اور انہوں نے کانونوں آئین کے مطابق فیصلہ کیوں دیا لہٰذا نولیگ اور ان کے سولتکار اب بہت خطرناک اور لرزا دینے والی پلاننگ کرنے جا رہے ہیں ناظر حامل میرے نے بات باتوں میں بتایا کہ میری ایک بہت اہم شخص سے بات ہوئی جس نے یہ بتایا کہ نولیگ اور ان کے سولتکار آخر آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور ان کی باتیں سن کر میں لرز گیا کہ آخر کار یہ ملک و قوم کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں حامل میرے کا کہنا تھا کہ جس طرح یہ سازش اور پلاننگ کرنے جا رہے ہیں اس سے ملک و قوم کا بہت زیادہ نقصان ہوگا ناظرین جب کوئی فیصلہ نولیگ کے حق میں آتا ہے تب تو نولیگ بھنگڑے ڈالتی ہے خوشیاں مناتی ہیں چاہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہی کیوں نہ ہو لیکن جب کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے چاہے وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق انٹرنیشنل لاؤ کے مطابق اور پوری دنیا کے مطابق وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو لیکن نولیگ کے خلاف ہے تو پھر وہ غلط ہی ہے اور نولیگ سے وہ حضم نہیں ہوتا کیونکہ وہ نولیگ کے خلاف ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ ججز پر دباؤ ڈال کر دھمکیاں دے کے بلیک مل کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرواتے ہیں تب ہی یہ سٹیسفائے ہوتے ہیں اور ججز جب ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تب یہ ان سے خوش نہیں ہوتے اب یہ مخصوص نشیشت ہے پی جے کو دینا تو پڑیں گی یوں کہ فل بینچ کا فیصلہ ہے لیکن نولیگ والے اور ان کے سولدکار اب اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل کریں گے پی جے کے چالیس ازاد امید بار جو ٹکلیئر کیے گئے ہیں اب یہ انہیں توڑنے کی کوشش کریں گے ان کے آگے فارورڈ بلوک لگانے کی کوشش کریں گے انہیں بلیک مل کیا جائے گا پریشرائز کیا جائے گا کہ وہ پی جے کے ساتھ نہ شامل ہوں اس کے علاوہ نولیگ اور ان کے سولدکار اب کانفرنٹیشن کا محول بنانے جا رہے ہیں جس کے مطابق یہ ہر طرح کی سازش کریں گے اور اس طرح کے کام کریں گے کہ پی جے اور عوام کے درمیان خوفہ حراس پھلایا جائے اور ظلمہ بربریت کا محول بنا کر لوگوں کی زبانے بند کی جا سکے لیکن ناظرین سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد لوئر جوڈیشری میں بھی بڑا حوصلہ پیدا ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ میں ججز اس طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور انصاف کے مطابق اور کانونوں آئین کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ڈٹ جانا چاہیے اور کانونوں آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے ناظرین آپ کی سمارے میں کیا رہا ہے کامنٹ بھی تو بتائیے ایک آگلے وڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے ناظرین